بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفوں ذات پاک کی جس نے یہ کناہ تخلیق کی اور درود و سلام آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کناہ تخلیق کی گئی ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جس طرح سے تحریکی لبائک پاکستان کی مارچز کا اس وقت احساس سمجھیں گے اور ہو جائیں ہر شورا کا ممبر ہو گیا ہر شوشل میڈیا ایکٹی ویسٹ ہو گیا ہار یعنی وہ شخصیت وہ لوگ جو فلسطین کے قاد سے محبت کرتے ہیں وہ حضور پاکستان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا درد جو ہے اسے اپنا درد محسوس کرتے ہیں ان کی تکالیف کو اپنی تکالیف محسوس کرتے ہیں وہ ہر بندہ جو ہے وہ ایسے سمجھیں گے اس وقت کیا ہے ایک تحریکی لبائک پاکستان کی کھل کا ہیمیت کرے سپورٹ کرتے ہیں اس حالت مفتیہ نیب کنیشی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے ہیں ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت فلسطین میں نہتے مسلمانوں کو جس بے دردی سے شہید و زخمی کیا جا رہا ہے اس درندگی کی مثال ماضی میں نہیں ملتی در حقیقت یہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور یہ نسل کشی کرنے والے چند ملین زائنسٹ اور یہودی ہیں دنیا بھر میں انسانی بنیادوں پر مظلومین فلسطین کی حمایت میں آوازیں اٹھ رہی ہیں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں حتیٰ کہ غیر مسلم ممالک میں بھی لاکھوں لاکھوں افراد پر مشتمل مارچ اور ریلیاں کی جا چکی ہیں ہزاروں مظاہرے اور ریلیاں دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں کی جا چکی ہیں تاہم عالمی استعماری قوتیں ان ظالم اور ٹیرریسٹ دہشتگرد اسرائیلیوں کی پشت پر کھڑی ہیں جس کی وجہ سے ان کے کانوں پر جون تک نہیں رنگتی ان کی طرف سے جس طرح مسجدوں مدرسوں سکولوں کالجوں ہسپتالوں اور حتیٰ کہ عام جو انسانی ریائشی کیمپ ہیں ان کو جس طرح سے ظالمانہ اور کارپٹ بمباری کے ذریعے سے تباہ کیا جا رہا ہے یہ واضح طور پر جنگی جرائم ہے یہ ظلم ہے لیکن اقوام متحدہ خاموش ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ دنیا کے اندر بسنے والے ڈیڑھ عرب مسلمان جن کا فلسطینیوں کے ساتھ صرف انسانیت کا رشتہ ہی نہیں بلکہ کلمے کا رشتہ ہے کہ جس کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا تھا لیکن افسوس کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے نہ وہ آواز اٹھا سکے اور نہ ہی کوئی عملا اقدام کر سکے اس وقت وہاں پر اس شدید گرمی کے اندر مظلوم فلسطینی کوئی بمباری سے شہید ہو رہے ہیں اور باقی بچ رہنے والے کوئی بھوک کے مارے اور کوئی پیاس کے مارے شہید ہو رہے ہیں لیکن افسوس تو یہ ہے کہ نہ یہ کہ ہم ان کی وہاں کے مجاہدین کی فوجی مدد کر رہے ہیں الٹا ظلم یہ ہے کہ ہم انسانی بنیادوں پر وہاں ان تک کھانا اور پانی بھی نہیں پہنچا رہے ہیں گزشتہ ایام میں پاکستان کے اندر ایک وڈیرے کی طرف سے ایک اونٹنی کی ٹانگ کاٹی گئی جس پر اتنا واویلہ اور شور مچا اور اس دکھ اور افسوس کے اظہار کیا گیا کہ شاید ہی کوئی سوشل میڈیا ایکاؤنٹ ہو جس پر اس کی حمایت میں آواز نہ اٹھی ہو لیکن افسوس صد افسوس تو یہ کہ پچاس ہزار سے زائد مسلمان فلسطین میں شہید کیا جا چکے ہیں اور ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ شدید زخمی ہیں اور آئے روز روزانہ کی بنیاد پر سیکڑوں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے لیکن افسوس یہ کہ ہماری قوم کی طرف سے مظلومین فلسطین کی حمایت نے اس قدر جذبہ نہیں دکھایا گیا میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اپنی عوام اور ہم اپنے نوجوانوں تک صحیح معنوں میں پیغام نہیں پہنچا سکے تیرہ جولائی دوہزار چوبیس کو تحریک لبیق پاکستان کی طرف سے لیاقت باغ راولپنڈی سے جو لبیق یا اقصہ مارچ فلسطینیوں کی حمایت کے لیے نکالا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاستوں سے مسلکی تعلق سے اور دیگر معاملات سے بالاتر ہو کر ہر شخص کو ہر انسان کو اور ہر مسلمان کو اس مارچ کی حمایت کرنا لازم ہے ہم اس مارچ کی برپور حمایت کرتے ہیں اور تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ جوک در جوک اس مارچ میں شریک ہوں کیونکہ اس کا واضح مقصد صرف اور صرف مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی حمایت کرنا ہے اور ان کی حمایت میں آواز بلند کرنا ہے اور ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے عوالے سے اقوام عالم تک اپنا پیغام پہنچانا ہے تمام علماء سے گزارش ہے کہ وہ جماعت المبارک کے اجتماعات کے اندر اس مارچ کی حمایت کا برپور اعلان کریں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی مارچ کریں یا اس مارچ کی حمایت کریں تو پھر ہمیں مر ہی جانا چاہیے ہمیں خود کو انسان میں کہتا ہوں کہ انسانیت کا دعوی چھوڑ دینا چاہیے کہ اگر ہم اس ظالمانہ اقدام پر کہ جو فلسطینیوں کے خلاف رواہ رکھا جا رہا ہے ہم آواز بھی نہ اٹھائیں قدم بھی نہ اٹھائیں تو پھر ہماری زندگی پر افسوس ہے میں اپنی طرف سے اپنے تمام جملہ رفاقہ کی طرف سے شباب اسلامی پاکستان کی طرف سے بھرپور امایت کا اعلان کرتا ہوں اس لبیت یا اقصہ مارچ کا اللہ تبارک و تعالی اس مارچ کے بانیان کو ترقیان اور کامیابیاں اتا فرمائے اور اللہ کریم تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ تو ناظرین یہ تھا مفتی نیب قریشی صاحب کا اہم ترین سٹیٹمنٹ جو آپ لوگ ساتھ جاری کیا گیا آپ نے ملہدہ فرمائے اور اس وقت لیٹ بھی چلی گئی ہے تو اس وقت ناظرین دیکھیں کہ آپ سب لوگ جب وہ تحریکی لبیک پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سپورٹ کیوں کہا رہے ہیں سپورٹ کرنے کے مقاصد کی ہیں ازائم کی ہیں کیونکہ یہ کوئی ساتھ ریزوی کا مقدمہ نہیں ہے یہ کوئی تحریکی لبیک پاکستان کے مقدمہ نہیں ہے اس میں نعر علامہ خادم سین ریزوی کی نہیں لگنے اس میں ساتھ سین ریزوی کے نہیں لگنے اس میں نعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لگنے ہیں اور اس کی امت کے لگنے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو ایسے سمجھے کہ ہمارے لوگوں کو سمجھنی چاہیے حضور پاکستان نے فرمایا کہ مسلمان جنہوں وہ ایک جسم کے ماند ہے تو اگر ایک جسم کے ماند ہے پھر حضور پاکستان کی جو دیگر امت ہے وہ فلسطینیوں کا درد محسوس کیوں نہیں کہا رہی تو پھر ہمیں اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کہیں نام کے تو مسلمان نہیں ہیں ہمارا کیا وہ کریکٹر وہ کردار وہ بھی مسلمان والا ہے کیا ہمیں ان کی جو تاکالیف ہے اپنی محسوس ہوتی ہیں تو یہ وناد ان چیزیں ہیں جو ایسے سمجھیں کہ اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھنے سے کیا ہے کاسر ہیں ہمیں کاسر نہیں ہونا چاہیے ہمیں سمجھنا چاہیے ہمیں اپنے فلسطینی بہنبھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کی سکسس ہماری سکسس ہے ان کی ناکامی پوری امت مسلمہ کی ناکامی ہے ان کی فتح امت مسلمہ کی فتح ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمارے حکمران تو نہیں سمجھ رہے لیکن اس امت کا ایک ایک جو بچے وہ اس چیز کو سمجھ رہے اور امت کے بڑے بڑے جو عالم دین ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں وہ بھی کیا کریں تحریک الابعہ پاکستان کے مکمل طور پر کیا کریں ہمیت کریں اور ہمیت اس وقت بنتی بھی ہے اور ہمیت کرنی بھی چاہیے ہم تحریک الابعہ پاکستان کے قیادت کے شکر گزارے جنہوں نے امت کو جگایا اور جگا کر بتایا کہ بھائیو جاگ جاؤ یہی وہ وقت ہے یہی وہ ٹائم ہے جو آپ وہ ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں صرف کر سکتے ہیں تو لیکن امت کو کیا ہے کہ یہ چیزیں سمجھ نہیں آرہی تو یہ ناظرین سمجھنے کا ٹائم ہے جو لوگ نہیں سمجھ رہے تو ان کی ایک بدبختی ہے اور ان کی بدبختی کے اوپر جتنی بھی پھر وہ کہتے ہیں کہ ماتم کریں وہ جتنی بھی اپنی بدبختی کے اوپر جو نا وہ ماتم کریں وہ کام ہے تو یہ وہ ناظرین چیزیں ہیں جو ان کو سمجھنے کے اس وقت اشت ضرورت ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان چیزیں کو سمجھیں ان کا جو درد ہے وہ اپنا درد اپنی تاک علیف جو نا وہ سمجھیں اور اس کو برداشت کریں اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر دیکھئے اس میں لاز جو ہے وہ سب کا ہے لاز آپ کا بھی ہے لاز میرا بھی ہے کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں اگر ان کی عزدل لوٹی جا رہی ہیں ان کے گھار توڑے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کے اوپر جاگنا چاہیے ہمیں اس کے اوپر بولنا چاہیے ہمیں اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے جب تک ہم بولیں گے نہیں سٹینڈ نہیں لیں گے تو پھر جو ناکامی ہے وہ کیا کرے گی ہمارے قدم چومے گی تو یہ ناظرین چیزیں ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں اور دعا ایک علا پاک اس مارچ کو کمیاب کریں جس طرح سے دیگر لوگ اس مارچ کے ساتھ کھنے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ سب لوگ اس طرح اس میں جو نا وہ بڑھ چال کر جو نا وہی سالیں یہ تی ناظرین ایمتی نبڑے جو آپ نے ساتھ شیئر کی گیا اپنا خیار کے اگر مجھے دو مشاہد رکھے گئے ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اللہ حافظ